مسئلہ ختم نبوت اصول دین میں سے ایک اصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مخلوق کے ہدایت کے لئے بھیجا اور تمام انبیاء کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے تشریف لائے کہ پھر آپ کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہ رہی اگر سلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو یہ کام حضرت عمر فاروق کرتے لیکن چونکہ مسئلہ ختم نبوت واضح ہو چکا اليوم اکمل طلقم دین اکم سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا کوئی اور رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کی چندہ کوئی حاجت ہوگی اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضی قرم اللہ علیہ وسلم کو نیابت کے لئے حضور نے جب چھوڑا اور خود غزوہ تبوک پر آزم سفر ہوئے تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا تھا کہ حضور مجھے آپ ان بچوں پر اور خواتین پر ہی نگران مقرر کر کے جا رہے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ انتقونا منی بمنزلت حارون امی موسا آپ میرے لئے اسی طرح ہوں جس طرح حضرت موسا علیہ السلام کے لئے ان کے بھائی حارون علیہ السلام تھے مگر یہ کہ وہ تو دونوں نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے یہاں حضرت علی المرتضاء کرم اللہ جہل کریم کا اپنے ساتھ تعلق بھی ظاہر فرما دیا کہ کتنا گہرا تعلق ہے لیکن مسئلہ ختم نبوت میں نقب زنی کا کوئی جواز نہیں چھوڑا حضور نے یہ کلمہ ارشاد فرما کر کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا کہ کہیں کوئی یہ جواز نہ تراش لے تو اس بات کی حساسیت کا اندازہ آپ کو اس کلام سے ہو سکتا ہے کہ جسے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ کے ساتھ موقعت کر دیا ہو پھر اس کے علاوہ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور فہم دین بھی یہی ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ پیش آمدہ مسائل جو آئندہ وقت میں پیش آئیں گے اور جو ماضی میں ہو چکا ہے ان تمام کے متعلق کبھی بھی شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا بلکل واضح ہوتا ہے اس لیے کہ ان کا علم وہ وحی الہی کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف سے بلکل واضح ہوتا ہے وہ زنی علم نہیں ہوتا وہ قطعی علم ہوتا ہے اسی سبب سے ان کے تمام فیصلے بلکل واضح ہوتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے بعد مسئلہ ختم نبوت میں نقبزنی کی کوشش کریں گے حضور علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا جیسے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ میرے بعد تیس لوگ ایسے آئیں گے یکے بعد دیگر مختلف اوقات میں جو یہ خیال کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن وہ ہوں گے جھوٹے تو فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہ سب جھوٹے ہیں لیکن میں خاتم النبیین ہوں کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آسکتا اگر آپ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر غور کریں تمام انبیاء سابقین کے جتنے اوصاف ہیں قرآن حکیم میں ان تمام اوصاف کو دیکھیں اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو دیکھیں تو دیگر تمام انبیاء میں جتنی خصوصیات اور جتنی ان کی خوبیاں اللہ رب العزت نے ایک ایک کر کے انہیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دی ہیں اس سے بھی اس بات کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر قصر نبوت میں کوئی گنجائش باقی ہوتی تو یہ سارے اوصاف اور سارے کمالات اس شخصیت پر ختم نہ ہوتے ہیں موسیقی